بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل انفو ٹیکنو ورلڈ میں خوش آمد دید دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے دوستو حالی میں آپ نے یوٹیوب کی نیو اپڈیٹ کے بارے میں اپنے یوٹیوب چینل پر نوٹیفکیشن یا ای میل آپ کو ضرور موصول ہوا ہوگا جو کہ سی او ڈبل پی ہے کوپا جنرینز آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن ایڈ کے بارے میں ہے اگر نوٹیفکیشن نہیں ملا یا نہیں پڑا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل انفو ٹیکنو ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ دوستو یہاں پر مجھے یوٹیوب والوں سے ایک ای میل موصول ہوئی ہے اور یہ ای میل سب یوٹیوبرز کو موصول ہوئی ہوگی تو اس ای میل کا ہم سرسری جائزہ لیں گے اور اس کے بعد اپنے چینل میں جا کے آڈینٹ سیٹنگ میں ہم اپنے ویڈیوز کی کوپا قانون کے مطابق ویڈیوز کی سیٹنگ کرنا سیکھیں گے تو چلیے یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ہائی انفو ٹیکنو ورلڈ انفو ٹیکنو ورلڈ میرے چینل کا نام ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ایمپورٹنٹ چینجز دائٹ میں ایمپیکٹ یور مونٹائزیشن اینڈ کونٹینٹ ڈسکور ایویلٹی آر کمی یعنی کہ اہم تبدیلیاں جو آپ کے مونٹائزیشن اور کونٹینٹ کو متاثر کر سکتی ہیں وہ آ رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سٹارٹنگ ٹوڈے آل کریٹرز آر ریکوڑی ٹو تیل اس if their content is made for kids in order to comply with the Children's Online Privacy Protection Act and our other applicable laws یعنی کہ آج سے جتنے بھی یوٹیوبرز جو بھی content upload کریں گے تو ان سے ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کا جو content ہے وہ made for kids یعنی بجوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک figure بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے depending on the amount of made for kids content on your channel you can set your audience at either the channel level or the video level تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے چینل پر بچوں کے مواد کے لیے بنائی جانے والی مقدار پر منحصر ہے آپ اپنے سامین کو چینل کے ستہ یا ویڈیو ستہ پر ترطیب دے سکتے ہیں اب آپ اس figure کو سمجھئے جو کہ یوٹیوب والوں نے creators کے لیے ایک example دیا ہے اگر آپ کا چینل بچوں کی category میں نہیں آتا تو آپ کا چینل بڑوں کی category میں آنا تو آپ know made for kids content تو آپ کا چینل اس category میں آئے گا اس کے بعد اگر آپ کا چینل بچوں کے لیے بنایا گیا ہے آپ بچوں کے لیے ویڈیو سپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا چینل lot of made for kids content میں کی level میں آتا ہے اگر آپ کا چینل ان دونوں categories کے mix میں آتا ہے یعنی کہ آپ جتنے بھی ویڈیوز upload کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں یعنی کہ دونوں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا چینل جو ہے mix of both made for kids and not made for kids content ہے تو آپ کو اپنے چینل میں آڈین سیٹنگ میں جا کے اور اس طرح سے ترطیب رکھنی ہے ویڈیو لیویل پر تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹارٹنگ ٹوڈی آل کریٹرز آر ریکویڈ ٹو مارک دیر کونٹینٹ ایز made for kids are not made for kids in یوٹیوب سٹوڈیو یعنی کہ آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کر آپ نے اپنی ہر ویڈیو کو مارک کرنا ہے کہ وہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے یا بچوں کے لیے نہیں بنائی گئی تو اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں لے جا کے اپنی ویڈیو کو مارک کرنا سکھاؤ گا اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکٹ ہے کوپا کا وہ جنوری سے شروع ہو رہا ہے دوستو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے مواد کو دوسر طریقے سے مرتب کرنے میں نا کام ہو گئے تو آپ کو ایف ٹی سی یا دیگر حکام کے ساتھ تعمیل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیچے اگر آپ جائیں گے تو بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم بینا ٹائم ضائع کیے اس کا مقصد جان لیتے اس کا مقصد کیا ہے اس پریویسی اور قانون لاغو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بچے یوٹیوپر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان ویڈیوز پر جو ایڈز یا اشتہارات کمپنیوں کے آتے رہتے ہیں ان اشتہاراتوں میں کچھ اشتہارات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا منفی اثر بچوں پر پڑتا ہے تو وہ منفی اثر بچوں پر نہ پڑھنے پہ یہ کوپا کی پولیسی لاغو کی گئی ہے یو ایس ایف ٹی سی گورنمنٹ نے یاد رہے یہ تبدیلیاں آپ کے نئی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ کی پرانی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں ان پر بھی لاغو ہوتی ہیں تو ان ویڈیوز کو آڈینز میں سیٹنگ کرنے کے لئے چلتے ہیں دوستو یہاں پر ہم اپنے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں یہاں پر ہم کلک کریں گے یوٹیوب اسٹوڈیو پر اور دوستو یہاں پر ہم ڈیش بورڈ پر آ جائیں گے ڈیش بورڈ پر آنے کے بعد ہم جائیں گے ویڈیوز پر ویڈیوز پر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے یہ ساری ویڈیوز آ جائیں گی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ساری ویڈیوز ہیں اور اوپر یہاں پر سیلیکٹ آل لکھا ہوا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے سیلیکٹ کے آپشن پر آئیں گے تو یہاں پر ہم مارک لگانی ہے کہ آپ نے کون کون سی ویڈیوز پر کوپا ایک سیٹنگ اپلائی کرنی ہے یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں کی ہے کہ اگر آپ چینل چینل لیول پر ہے یعنی کہ made for kids اور not made for kids ہے تو آپ نے سیلیکٹ آل پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ کا چینل ویڈیو لیول کی کٹیگری میں آتا ہے تو آپ نے one by one یعنی کہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیوز پر کوپا ایک سیٹنگ اپلائی کرنی ہے تو یہاں پر جو میرا چینل ہے وہ not made for kids ہے یعنی بچوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے تو یہاں پہ میں select all پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر add پہ کلک کروں گا اور یہاں پر ہمیں add ends پہ کلک کروں گا تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اس طرح کا layout آئے گا تو یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا آئے is this video made for kids required یعنی کہ ہمیں بتانا ہے ضروری کہ یہ جو ویڈیو سے وہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو yes it's made for kids اور اگر بچوں کے لیے نہیں بنائی گئی تو no it's not made for kids سے تو میں no پہ ٹک لگاؤں گا اس کے بعد اگر تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہو آئے age restriction advanced تو یہاں پہ میں اس arrow پہ کلک کروں گا تو ہم drop down چلے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہو ہے do you ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ yes اور no کا جو ہے آپ نے ٹک لگانا ہے اگر آپ یہاں پہ میں yes پہ ٹک لگاتا ہوں تو اگر میں yes پہ کلک کرتا ہوں تو میری ویڈیوز کو 18 سال سے زیادہ age والے بالک دیکھ سکیں گے بچے نہیں دیکھ سکیں گے اور اگر میں no پہ ٹک لگاتا ہوں تو میری ویڈیوز کو بچے بڑے 18 سال سے زیادہ والے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بچے 18 سال سے کم عمر والے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر no پر ٹک لگاؤں گا اس کے بعد last میں ہم اپ ڈیٹ ویڈیوز کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی میں اپ ڈیٹ کے ویڈیوز پر کلک کروں گا تو میری جو یہ ویڈیوز ہے کوپا آڈین سیٹنگ تو میری جتنی بھی ویڈیوز ہے یوٹیوب پر ان سب پر یہ سیٹنگ بائی ڈی فولٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ ویڈیوز پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا بوکس آ جائے گا پاپ اپ کا جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے آپ منتخب ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کرنا مستقل ہے یعنی کہ یہ پرمننٹ ہے ہم اس کو پھر واپس اس کنڈیشن میں نہیں لا سکتے اور یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اس عمل کو سمجھ ہوں تو آپ نے یہاں پہ ٹک لگانا ہے اور لاسٹ میں آپ نے یہاں پہ اپ ڈیٹ ویڈیوز پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اپ ڈیٹ ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو یہ کوپا کی جو آڈ این سیٹنگ سے آپ کی سب ویڈیوز پہ اپلائی ہو جائیں گے کمین کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل انفو ٹیکنو ورل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ